بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ کے کرم فضل اور شگر کے ساتھ آج کی ریسپی کریں گے شروع آج ہم بنائیں گے قدو اور چنے گی دال قدو اور چنے گی دال بنانے کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کو ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے تو بنانا ماشاءاللہ بہت ہی سان ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت پیارا ہوتا ہے تو چھوٹے بڑھوں کو سب کو بہت پسند ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ چنے گی دال لے لی تھی آدھا کلو لی تھی میں نے اس کو میں نے دو کے ایک گینٹہ پہلے بگو کر رکھا ہوا تھا تو دو کلو میرے پاس قدو ہیں بالکل فریش قدو لی ہیں میں نے اس کے بھی میں نے کٹنگ کر لی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے پیس جو نے میں نے بنا لی ہیں کٹنگ کر کے تو جو اس کے اندر مسالے بگارا جائیں گے وہ سب سے پہلے جو نے میں نے دو عدد پیاز لیے تھے میڈیم سائز کے یہ میں نے بریگ بریگ چوک کر لیا اور یہ ادرگ لسن کا پیسٹ ایک ایک چمچ جائے گا یہ بھی میں نے بنا گے رکھ لیا یہ ٹوماٹر لیے تھے دو ٹوماٹر لیے تھے بڑے سائز کے شلکہ اتار کے میں نے اس کی بھی بریگ بریگ کٹنگ کر لیا تقریبا جو نے دس سے بارہ عدد میرے پاس سبز مرچ تھی اس کی بھی میں نے جو نے بریگ بریگ کٹنگ کر لیا یہ میرے پاس ایک چمچ کڑی مسال ہے آپ اس کی جگہ پہ لال مرچ ایڈ کر سکتے ہیں آدھا چمچ ہلی بورڈر آدھا چمچ کالی مرچ بورڈر آدھا چمچ کشمیری مرچ اگر آپ کے پاس کشمیری مرچ ہے تو ڈال لیں ورنہ کوئی مسالہ نہیں ہے ایک چمچ نمک آدھا چمچ دنیا بورڈر دو ٹیبل سپون میرے پاس سبز دنیا ہے اس کی بھی میں نے یہ کٹنگ کر لیا جو کھڑے مسال ہیں وہ دو عدد میرے پاس یہ تیز پتے ہیں اور یہ دو بڑی لاچی اور آدھا چمچ ثابت زیرہ تو چلیں اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی سب سے پہلے جو نمک کوکنگ آئل ڈال لیں گے کوکنگ آئل جو نمک میں نے ایک کپ لے لیے تو یہ مسالے ہیں میرے پاس سب سے پہلے پیاز کو فرائی کر لیں گے تو کوکنگ آئل جو نمک ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاز بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوکنگ آئل گرم ہو جائے تو اس ٹائم اس کے اندر پیاز کو ایڈ کرنا ہے جب کوکنگ آئل تھنڈا ہو تو پھر اس کے اندر پیاز نہ ایڈ کیا کرو تو ابھی جو نمک اسے میکس کر لیں گے اسے جو نمک گولڈن برون کریں گے ابھی جو نمک اس کے اندر ڈال لیں گے کھڑے مسالے یہ میرے پاس ساب بزیرہ اور بڑی لاچی تھی یہ ڈال لی ہے ابھی جو نمک یہ تیز پتہ اسے بھی اس کے اندر جو نمک فرائی کر لیں گے تو اس کا ڈالنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیاری خوشبو آ جاتی ہے جب اس طرح کا پیاز ہو جائے تو اس کے اندر ڈالیں گے ادرک اور لسن کا پیسٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں بھی اس کے اندر جو نمک بون لیں گے جب تک ہمارا پیاز برون نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پیاز جو نمک ہمارا برون ہو چکا ہے ابھی اس کے اندر ڈالیں گے ٹرماٹر اور سبز میرچ یہ ٹرماٹر لے لیے اور یہ سبز میرچ یہ بھی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جو نمک اور یہ دنیا پورٹر یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی اس کے جو نمک یہ کڑی اور حلی ڈال دیں گے کالی میرچ اور کشمیری میرچ یہ بھی ڈال دیں گے انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جب یہ ڈال دیں مسالے تو آگ جو نمک بلکل سلو کر لینے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ مسالہ جو نمک ہمارا کتنا پیارا بن چکا اور کتنا پیارا کلر آ چکا ہے ابھی جو نمک اس کو تھوڑا سا پانی لگائیں گے پانی لگا کے اچھے طریقے سے بون لیں گے پانی لگانے کا یہ فائدہ ہوگا جو ہمارے ٹماتر ہیں وہ بھی اچھی طرح گل جائیں گے اور مسالے کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا تو مسالہ الحمدللہ ہمارا بن چکا ہے ابھی جو نمک اب آل لیں گے قدو اور ڈال کو یہ میں نے قدو لے لیے تو اس کے اندر جو نمک میں نے پانی کو ایڈ کیا دو گلاس اس کے ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے پیس بنا لیا تھے ابھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے چنے کی ڈال کو بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں ڈال کے اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کریں گے کچھ بھی اس کے اندر ایڈ نہیں کریں گے اس کو جو نمک چلے کے اوپر رکھ لیں گے اس کو تب تک پکائیں گے جب تک ہماری ڈال نائنٹی پرسنٹ گل نہیں جائے گی اسے جو نمک چلے کے اوپر رکھ لیں تو ماشاءاللہ مسالہ بھی ہمارا بالکل کلیر ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا مسالہ ہمارا بن چکا ہے تو یہ ڈال اور قدو دیکھیں میں نے اُبال لیا یہ دیکھیں نائنٹی پرسنٹ ہماری دال اُبال چکی ہے ابھی یہ ڈال دیں گے اس مسالے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم انہیں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایسے آپ لوگ دال قدو بنائیں تو ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹ ہوگا اور آپ کے جو گھر والے ہیں انگلییں چاڑتے رہ جائیں گے اس کا اتنا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اس کو آنچ پر نہیں بنانا ہے اس کو سلو آنچ پر بنانا ہے تو ماشاءاللہ بنانا بھی بہت ہی سا آنا آئی ہوب کے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں جو ہمارے چینل پر نیو ہیں پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں کیونکہ کوئی بھی نوٹفکیشن سب سے پہلے باعثانی سے آپ تک پہنچتے رہے تو ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں ہماری قدو اور دال کتنی پیاری بن چکی ہے اس کو مکس کر کے پکاتے رہنا ہے اس کے اندر جو پانی ہے وہ نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے جب ابالی تھی وہی پانی اس کے اندر اچھا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیچے بھی نہیں لگ رہی اور کتنی پیاری ہے ابھی اس کے اندر سبزن یہ ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ بہت پیارے جو انہیں بن چکی ہیں دال اور قدو اور دنیا ڈال کے انہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے مکس کر کے ایک منٹ کے لئے اوپر سے کور کر دیں گے تو ماشاءاللہ الحمدللہ دال قدو ہمارے بن کے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ابھی چلے کو بند کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے نیچے تار لیں گے ابھی ڈی شورڈ کریں گے تو ماشاءاللہ ابھی سے ڈی شورڈ کر لیں گے سب سے پہلے ایک پلیڈ لے لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا دال قدو کیسا بن گیا اتنی پیاری خشبو اور اتنا پیارا بن گیا آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے فیملی میمبر کے ساتھ تو آئی ہوگ کے انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے گی جو ہمارے چینل پر انہوں گے پلیز ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کو پریس کر لیں یہ آپ لوگ سے ایک انہم بھی ہوتا ہے اور آپ لوگ کا یہ بڑا پن بھی ہے اور آپ لوگ یہ محبت بھی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیشہ اڑ جو نو میں نے کار لیا دال کا دو اور اس کے ساتھ میں اجازہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ تعالیٰ لوگ کو کامیابی عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صدا خوش رہو اسلامت رہو اسلام علیکم اللہ میرے فرینڈ